مِنچی مِنچی باتیں، سچی سچی باتیں، مِنچ نبی کی باتیں، صبحان اللہ مِنچ نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ہیڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہم آپ کو اپنے پررہم میں مرحبا کہتے ہیں ہمارے پررہم کا نام ہے سچی باتے تو اپنے پررہم کی ابتدا میں ہم پیارے نبی سچے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ایک حدیث پاک سنیں گے بچوں غور سے سنیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس حدیث پاک میں بیان کردہ بشارت یعنی خوشخبری سے حصہ ادا فرمائے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا کتنی مرتبہ ایک ہزار بار تاؤزنڈ ٹائم جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے سبحان اللہ ہرزمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اب ہم اپنے اس پرگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم اپنے پیارے نبی سچے نبی سید المرسلین جناب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں کے مننگز کو سمجھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ روایات احادیث اور واقعات کو سننے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچوں آپ تیار ہیں جی کس کام کے لیے سننے کے لیے کیا سنیں گے اپنے پیارے نبی کے پیارے نام تو ہمارے اس پرگرام کے سیگمنٹ کا نام کیا ہے پیارے نبی کے پیارے نام سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں جی پیارے نبی کے پیارے نام چلیں پیارے پیارے بچوں سے بھی ہم نبی پاک علیہ السلام کے کچھ نام سنتے ہیں پھر میں ایک نام بیان کروں گا تو یہاں سے ابتداء کرتے ہیں ٹھیک ہے انزلا بھائی کوئی نام بتائیں پیارے آقا علیہ السلام کا جو آپ کو یاد ہو بہت سارے نام ہیں جو آپ کو یاد ہو احمد احمد کیا ہوتا ہے یہ بہت سارے بچوں کا نام بھی ہوتا ہے عالی حضرت کا نام بھی ہے احمد رزا تو بچوں یہ احمد نہیں ہوتا علف کے شروع میں زیر نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے صبر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے احمد نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے احمد احمد رضا ماشاءاللہ احمد نبی پاک علیہ السلام کا پیارا نام ہے کیا بات ہے جی شاہ صاحب آپ بتائیں کوئی نام نور نور کا معنی کیا ہے لائٹ روشنی پیارے آقا علیہ السلام اللہ کا نور ہے اور آپ کی نور سے ہر شئے منور اور روشن ہے جی دانیال بھائی آپ کوئی نام بتائیں ہاں جو آپ کو یاد بتا دیں مبشر مزمل ماشاءاللہ مدسر مدسر مستین ہوگئے نا ماشاءاللہ کیا بات ہے آدمی جی ہمارے فواد بھائی مصطفی مصطفی کا مطلب کیا ہے چنا ہوا جس کا انتخاب کر لیا گیا ہو جس کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہو چونکہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ساری مخلوق میں سیلیکٹ فرما لیا چن لیا منتخف فرما لیا سب سے افضل بنایا اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے مصطفی آلہ حضرت کا شیر بھی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفی آپ تم پہ کروڑوں درود ماشاءاللہ تو بچوں نے پیارے پیارے نام بتائے ایک نام میں بھی بیان کروں گا چنانچہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام بشیر بھی ہے آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پیارے نبی سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا سا نام بشیر با شین یا اور را بشیر بچس کا مطلب کیا ہوتا ہے بشیر بشارت سے بنا ہے بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو اور بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے وآلہ بشارت کا مانا کیا ہوتا ہے خوشخبری بشارت کا مانا کیا ہوتا ہے خوشخبری اور جو خوشخبری دیتا ہے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں بشیر کیا کہتے ہیں بشیر ایک اور لغوی استعمال ہوتا ہے اسی مننگز کو بیان کرنے کے لیے مبشر اور وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کا نام ہے مبشر اور بشیر دونوں کا معنی سیم ہے کیا ہے خوشخبری دینے والا کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام مخلوق کو خوشخبری دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جنت کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی اس لیے آپ مبشر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں کیونکہ مبشر اور بشیر دونوں کا معنی ایک ہے اور وہ کیا ہے خوشخبری دینے والا بشارت سنانے والا اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو بھی یہ حکم دیا ہے پیارے بچوں بشیرو خوش خبریاں سناو خوش خبریاں سناو وَلَا تُنَفِّرُو اور نفرت نا دے لاؤ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بشارتیں دینے والا خوش خبریاں سنانے والا لوگوں میں محبت عام کرنے والا بنائے نفرتوں کو ختم کرنے والا بنائے تو پیارے آقا علیہ السلام کا ایک مبارک نام کیا ہے بشیر کیا نام ہے بچیر کے معنی کیا ہے خبر خوشکبری دینے والا خوشکبری دینے والا خوشکبری دینے والا یا خوشکبری سنانے والا اچھی خوشکبری اچھی بات بتانے والا پیارے بچوں پیارے آقا علیہ السلام نے تو بہت ساری خوشکبریات دی ہیں بہت ساری بشارتیں دی ہیں لیکن آج ہم اس پررہم میں اس نام کی برکت سے دو روایات سنیں گے دو احادیث سنیں گے جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو اللہ کے بندوں کو خوشخبریاں دی ہیں وہ خوشخبریاں کیا ہیں دونوں کو سنتے ہیں پہلی خوشخبری حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک کے 99 نام ہیں یعنی سو میں سے ایک کم جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا بہان اللہ پیارے بچوں یہ بخاری شریف کی عدیس پاک ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں 99 ایک کم سو جو انہیں یاد کر لے گا میمورائز کر لے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ کس میں داخل ہوگا جنت میں اللہ کی رحمت سے پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے تو بچوں یہ پہلی خوشخبری دوسری خوشخبری جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو دی ویسے تو بہت سی خوشخبریاں لیکن یہاں انشاءاللہ ہم دوسری سیکونس کے اعتبار سے دوسری خوشخبری سنیں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے کن کلمات کے بارے میں لا حول ولا قوت الا باللہ فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے اپنے کو میرے سپرد کر دیا یعنی جس بندے نے یہ کلمات کہے رب کی بارگاہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے اپنے کو میرے سپرد کر دیا یعنی جو بندہ لاحول شریف قسرت سے پڑے تو اللہ پاک اس کے متعلق فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو بالکل میرے حوالے کر دیا ہے اب میں اس کی ہر بات کا والی و وارث ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا مختصر جملہ ہے لیکن اس کی بشارت اور فضیلت کتنی ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کے پڑھنے والے پر یہ کرم فرماتا ہے کہ اس کو اپنی خاص حفاظت اتا فرماتا ہے وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے سبحان اللہ جی کٹز مت نہیں چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی پیارے آقا علیہ السلام کا نام بشیر مبشیر اور ان کے مانا جانے کہ اس کا مانا ہوتا ہے خوشکبری دینے والا اور اسی سے متعلق ہم نے دو روایات سنی جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بشارت اتا فرمائی لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق اور پہلی بشارت کیا تھی کسی کو یاد ہے جی دانیال بھائی حضرت ابو حریرہ نے فرمایا ان کو ماشاءاللہ صحابی رسول کا نام بھی یاد ہے جنہوں نے حدیث بیان کی جی حدیث تو یاد نہیں ہے کون بتائے گا کون بتائے گا سید عزیر بھائی اس حدیث پاک کے بعد میں نے تھی ڈیبیٹ بھی کی ہے آپ کو ترغیب بھی دلائی ہے نیت بھی کرائی ہے کوئی بتائے گا حضرت ابو حریرہ سے روایت حدیث بشارت تھی اس میں جنت میں داخل ہونے کی لپاک لپاک نہیں آپ زہر بھائی بتائیں گے حضرت ابو حریرہ رضا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ کے نینیان میں نام یاد کیے وہ جنت میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ عزوجل کرز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا اب ہم اپنے پرگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہمیں ہمارے دانیال بھائی بتائیں گے اونچی آواز میں ایسے ہمارے پیارے نبی یہ تو آواز کم ہے اور زور لگا گے ایسے ہمارے پیارے نبی سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی جس میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے اور آپ کی صیرت کے حوالے سے جانتے ہیں وہ سیگمنٹ ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی بچوں نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام نے بڑی سادہ زندگی گزاری اگرچہ آپ علیہ السلام سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں اور مخلوق میں سب سے بڑے بادشاہ ہیں آپ علیہ السلام سے بڑا بادشاہ کون ہوگا آپ علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ آلہ حضرت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے روزے آپ علیہ السلام کے مزار پر انوار کی گلیوں سے بڑے بڑے تاجدار بڑے بڑے بادشاہ جب گزرتے ہیں تو وہ بھیک مانگتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام سے التجاہ کرتے ہیں تو دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں وہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے دربار پر آ کر مانگتے ہیں تو ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ ہوں گے آل حضرت فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں کہ میں اس گلی کا مانگنے والا ہوں وہ گلی کوئی عام گلی نہیں ہے یہ پیارے آقا علیہ السلام کی روزے کی گلی ہے مدینہ شریف کی گلی ہے آل حضرت فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تاجدار کہتے ہیں بادشاہوں کو جن کے سر پر تاج ہوتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام بچوں بادشاہ تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا فضل و کرم عطا فرما لیکن نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا سادہ زندگی گزاری یہ آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ بادشاہوں کی طرح اپنی لائف گزارتے لیکن پیارے آقا علیہ السلام کو یہی منظور تھا رب کی رضا منظور تھی دنیاوی مشکتوں پر آپ نے صبر فرمایا اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے اس کی طرف لو لگا کر رکھی اور پیارے آقا علیہ السلام نے سادہ زندگی گزاری اور نبی پاک علیہ السلام کے جو امتی ہیں بظاہر غریب ہیں بظاہر ان کے پاس اتنے مال و اسباب نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام بادشاہوں کے بادشاہ مونے کے باوجود سادہ زندگی گزارتے ہیں تو سادہ زندگی گزارنے میں بڑی برکت ہے بڑی آسانی بھی ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی نسبتوں سے فیض ملنے کا سبب بھی ہے کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام سادہ زندگی گزارتے تھے اسے پسند فرماتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی سادگی عطا فرمائے شریعت کے دائرے میں جو سادگی ہو اور اللہ تعالی اس پر ہمیں راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو بچوں ہمارے نبی علیہ السلام دونوں جہان کے سردار ہوتے ہوئے بادشاہ ہونے کے باوجود بہت سادہ زندگی گزارتے تھے کھانا پینا لباس مکان و سامان وغیرہ مبارک زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سادگی نظر آتی ہے ہر معاملے میں کھانے کا معاملہ ہو کپڑے لباس پہننے کا معاملہ ہو گھر میں رہنے کا معاملہ ہو لوگوں سے ملنے اور برطاو کرنے کا معاملہ ہو ہر پہلو کو دیکھا جائے زندگی کے کسی بھی مور کو دیکھا جائے ہمارے نبی علیہ السلام سادگی کو پسند فرماتے تھے اب وہ سادگی کی سنداز کی تھی صحابہ اکرام نے اس کو بیان کیا آپ کے سامنے میں دو روایات بیان کرتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب آزم ہونے کے باوجود کتنی سادہ زندگی گزارتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ نصیب فرمائے چنانچہ پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا ام المؤمنین آئشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے جس بستر پر آپ آرام فرماتے تھے سوتے تھے وہ چمڑے کا گدہ تھا چمڑہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے جو جانوروں کی خال سے بنایا جاتا ہے چمڑے کا گدہ تھا جس میں روئی کی جگہ درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی لیکن ہم بھی سوتے ہیں ہمارے پاس آلی شان بیڈ ہوتے ہیں اور اس پر فوم کے گدے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو تکیہ ہوتا ہے اس میں بھی فوم ہوتی ہے اون ہوتی ہے بلکل نرم ہوتے ہیں کتنا سکون آتا ہے لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کا بچوں انداز دیکھیں کہ آپ علیہ السلام جس بیڈ پر آرام فرماتے اس پر کوئی فوم کا گدہ نہیں ہوتا تھا بلکہ چمڑا ہوتا تھا اور پیارے آقا علیہ السلام چمڑے کے گدے پر آرام فرماتے اور نبی پاک علیہ السلام کے سر اکدس کے لیے جو تکیہ تھا بچوں اس میں کوئی نرم چیز نہیں تھی روئی یا فوم وغیرہ نہیں تھی بلکہ اس میں درختوں کی چھال موجود تھی جو اتنی نرم نہیں ہوتی ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی ایک دوسری زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدہ تنا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں ٹھہرتے یعنی میرے حجرے میں جب آپ تشریف لاتے آرام فرمانے کے لیے تو ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے بچوں یہ ٹاٹ کیا ہوتا ہے شاید آپ نے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا ہوگا ٹاٹ ایک موٹا کپڑا ہوتا ہے ایک قسم کا کپڑا ہوتا ہے جو موٹا ہوتا ہے تو پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے آرام فرماتے تو کوئی نرم بستر نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ بستر کس چیز کا ہوتا تھا موٹے ٹاٹ کا یعنی ایک قسم کا موٹا کپڑا ہے پیارے بچوں نبی پاک علیہ وآلہ وسلم اس ٹاٹ کے بستر پر آرام فرماتے تھے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جو ٹاٹ کا کپڑا تھا اس کو میں دو تہہ کر کے دو مرتبہ اس کو فولڈ کر کے نبی پاک علیہ السلام کے لیے بچھایا کرتی تھی ایک مرتبہ میں نے اس ٹاٹ کو چار تہہ کر کے بچھا دیا لیکن بچوں اگر کوئی کپڑا ہو نرم کپڑا ہو اس کو اگر ہم دو تہہ کر کے بچھا دیں تو کتنا نرم ہوتا ہے اگر اس کی چار تہہیں بنا دیں تو وہ اور نرم ہو جائے گا کیونکہ پہلے دو کپڑے تھے اب کتنے ہو گئے وہ کتنی تہہ ہو گئی چار چار ہو جاتی ہیں تو جتنے ہی تہہ بڑھتی جائے گی تو وہ کتنا سوفٹ ہوتا چلا جائے گا تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں اس ٹاٹ کی جو بستر تھا جو گدہ تھا اس کو میں دو تہہ کرتی تھی لیکن ایک مرتبہ میں نے اس کی کتنی تہہ کر دی چار وہ تھوڑا نرم ہو گیا فرماتی ہیں تو صبح کو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی طرح اس ٹاٹ کو تم دو تہہ کر کے بچھا دیا کرو ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو کہ بستر کو ڈبل کر دیا جائے تو نرم ہو جائے تو ہمیں تو کتنا سکون ملے گا کتنا مزہ آئے گا لیکن پیارے آپ علیہ السلام کا تقوی دیکھیں آپ کی سادگی دیکھیں آپ علیہ السلام نے ام المومینین حضرت حفظہ سے فرمایا پہلے کی طرح اس ٹاٹ کو دو تہہ کر کے بچھا دیا کرو کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھے گہری نیند آ جائے اور میری نماز تحجد میں رکاوٹ پیدا ہو جائے سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام نماز تحجد جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مناجات کرتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نماز سے کتنی محبت ہے بچوں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ گوارہ نہ فرمایا یہ پسند نہ فرمایا کہ بستر نرم ہو اور نرم بستر کی وجہ سے گہری نیند آ جائے اور میری نماز نہ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سے بھی محبت عطا فرمائے اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفید عطا فرمائے والدین ہمارے پیرنٹس جو ہمیں چیزیں لے کر دیتے ہیں بستر ہو گھر کی چیزیں ہو لباس ہو جو لے کر دے تو اچھے بچوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ والدین کی لائے ہوئی چیزوں کو قبول کر لیں ایکسیپٹ کر لیں اور اس میں کوئی نکتہ چینی نہ کریں ابجیکشن نہ کریں والدین کو نہ ستائیں ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے جو امی ابو لے کے دیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے حق میں اچھا ہوگا ہمیں خام خام فرمایشیں کر کے اپنے والدین کو تنگ نہیں کرنا جو والدین لے کے دیں گے اسی پر خوش رہنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے کٹز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اب اس پرگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے جس میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے فرامین میں سے حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پاک اور اس کے معنی اس کے میرنگ اور اس کی ایکسپلینیشن کو سننے سمجھنے اور اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کٹز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اب ہمارے اس پرگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے اور اس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں سچے نبی کی سچی باتیں پیارے نبی علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دیکھیں بچوں ایک ہی پرگرام میں کتنی باتیں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے اللہ عمل کی بھی توفیق اطاف فرمائے اچھو جہاں میں ترمیزی کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی اپنی امت کو نصیت فرمائی روایت کے الفاظ کیا ہیں میں پڑھتا ہوں اور صحابی رسول جو اس کے روایت کرنے والے انہوں کا نام بھی آئے گا اس کا ترجمہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو یعنی وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی اچھائیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں کو اگنور کرو ان کی برائیوں سے سرفے نظر کرو بچو اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے علماء اکرام نے ذکر کیا کہ مسلمان کی موت کے بعد اس کی اچھائیاں کبھی کبھی بیان کیا کرو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے اچھو کاموں کو کبھی کبھی بیان کیا کرو نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے زکاة دیتے تھے والدین کے ساتھ اچھا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا اچھی ان کی باتوں کو خسلتوں کو ذکر کرو کہ نیکوں کے ذکر سے رحمت اترتی ہے اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے باز رہو ان سے جو غلط کام ہو گئے تھے گناہ ہو گئے تھے ان کو بیان نہ کرو ان کے مرنے کے بعد کیونکہ مردے کی غیبت زندہ کی غیبت سے سخت تر ہے کہ زندہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے مردے سے نہیں یعنی غیبت جو اتنا کبیرہ گناہ ہے اب کسی زندہ شخص کی کی اور اس کو پتہ چل گیا اس کی دلہ داری ہو گئی تو اب یہ تو ممکن ہوتا ہے کہ ہم اس زندہ شخص سے ایکسکیوز کر لیں اس سے معافی مانگ لیں کہ مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی تھی آپ مجھے معاف کر دیں اس کا معاف کرنا بھی ممکن ہے لیکن وہ مسلمان جو فوت ہو گیا کی بارگاہ میں تو ہم معافی مانگ سکتے ہیں لیکن اس بندے سے معافی کیسے مانگیں گے وہ تو فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میں زندہ اور مردہ ہر مسلمان کی غیبت کرنے اس کی برائی کرنے سے محفوظ رکھے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان بری خصلتوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمایا کیڑز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ پرگیم اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ عزوجل ایندہ اپیسوڈ میں ہم اچھی اچھی باتیں سچی سچی باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے اگر اس پرگیم کو آپ دوبارہ واش کرنا چاہیں یا کیڑز مدی چینل کے دیگر پرگیمز آپ دیکھنا چاہیں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں شیئر کرنا چاہیں تو ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل کیڑز مدی چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ تمام ویڈیوز آپ کو وہاں اویلیبل ہوں گی آمین بجاہن نبی الامین سلاللہ تعالی علیہ وسلم کیڑز مدی چینل ہمارا مدی چینل بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا